کوئی لانچل کہانی ہے کول مافیا کی سریوبہان سنگھ یعنی ونوت خنہ is the uncrowned king وہ ایک کول مافیا ڈان ہے اور ان کا ورڈ ہی وہاں پر اس ایریا میں law ہے ان سے لوگ بہت ڈرتے ہیں اور ان کے پاس tons of money ہے earned by fair and unfair means وہ جو mine workers ہیں کول mine workers ہیں ان سے بہت بہت زیادہ کام نکالتے ہیں اور mine workers کی حالت بہت خراب ہے لیکن ان کے سامنے کوئی کچھ بھی نہیں بول سکتا ہے یہاں تک کہ قانون کے ہاتھ بھی سریوبہان سنگھ تک نہیں پہنچتے ہیں سریوبہان سنگھ کا man friday ہے کروا یعنی وپنو اب وہاں پر اس ایریا میں نئے کلیکٹر آتے ہیں جن کا نام ہے نشید کمار played by سنیل شیٹی نشید کمار نے تھان لی ہے کہ وہ یہ جو مافیا ڈانز ہیں ان کا رول بند کرے گا ان کا empire destroy کرے گا ان دونوں میں کشم کش شروع ہو جاتی ہے بہت جلد ہی سریوبہان سنگھ اپنے man friday یعنی کروا سے کہتے ہیں کہ نشید کمار کی فیملی کو اتنا ڈرا دو کہ نشید کمار وہاں سے یا تو بھاگ جائے یا ان کے کام کے آڑے نہیں آئے کروا نشید کمار کی وائف کار کے باہر کھڑی ہے تو گولیاں چلاتا ہے گولی نشید کمار کی وائف played by پوروا پراغ انہیں لگتی ہے اور انہیں hospitalized کیا جاتا ہے وہاں سے کروا بھاگ نکلتا ہے اسی گاڑی میں یعنی نشید کمار کی گاڑی میں and گاڑی چلاتے وقت کروا کو بتا چلتا ہے کہ نشید کمار کا ایک سال کا بچہ گاڑی کے پچھلی سیٹ پر ہے naturally کروا� doesn't know how to take care of kids and سب سے پہلا ریاکشن تو یہ ہے کہ اس بچے کو بھی مار دیا جائے لیکن ان کے بوس جنہیں وہ پوچھتا ہے یعنی سریوبان سنگھ نے انہیں strict instructions دیے ہیں کہ بچے کی موت نہیں ہونی چاہیے یعنی بچے کی اچھے سے دیکھ بھال ہونی چاہیے because کیونکہ کروہ کو نہیں پتا کہ بچوں کو کیسے ہندل کیا جاتا ہے وہ اپنی گرل فرینڈ پلیڈ بائی روپالی کرشنہ راو شہی اس گرل فرینڈ اور شہی اس کے لئے اپنی گرل فرینڈ تو ان کے پاس بار بار جاتا ہے آسکنگ ہر تو تیک کروہ وہ بچے کی دیکھ بھال کرتی ہے لیکن شہی اس کے لئے ہمارے کے لئے روپالی کرشنہ راو کچھ سمیے بعد نشیت کمار سریوبان سنگھ کو ارسٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کیا سریوبان سنگھ اپنے من فرائیڈے کروہ سے کہتے ہیں کہ نشیت کمار کے بچے کا خون کر دیا جائے کیا کروہ نشیت کمار کے بچے کا خون کر دیتے ہیں یا پھر نشیت کمار خود ڈر جاتے ہیں ان سب سوالوں کے جواب فلم کے ختم ہوتے ہوتے آپ کو ملتے ہیں تو آئیے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں اس فلم کی کہانی پڑکتھا اور سموادوں پر یعنی سٹوری سکرین پلے انڈ ڈائیلوگز اس فلم کی سکرپٹ لکھی ہے سنجے ماسوم اور وشال وجہ کمار نے سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو کہانی ہے کول مافیا کے بارے میں وہ بہت ہی بولڈ ہے اور بہت ہی رو طریقے سے پریزنٹ کی گئی ہے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ایکچولی کول مافیا کیسے آپریٹ کرتی ہے اور وہاں پر کول مائن ایریاز میں کیا کیا حالاتوں میں کول مائن ورکرز کام کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا زیادتیاں ہوتی ہیں اور انٹائی ایٹموسفیر ہے جہاں تک ان کے سکرین پلے کا سوال ہے پہلا پورشن یعنی انٹیویل کے پہلے کا پورشن فل آف وائلنس ہے فل آف ایکشن ہے بلڈ شیڈ گور بہت زیادہ ایکشن ہے اور یہ پورشن ماسز کو تو ڈائیجسٹ ہو جائے گا لیکن ویمن فوک اور فیملی آرڈینس کو اتنا وائلنس اتنا بلڈ شیڈ ڈائیجسٹ کم ہوگا the film چینجز ٹریک سون آفتر انٹیویل ان فیکٹ انٹیویل کے بعد جو چھوٹا بچہ ہے نشید کمار کا چھوٹا بچہ ہے اس کو اتنا امپورٹنس دیا گیا ہے کہ آپ کو ایس این آرڈینس لگے گا کہ آپ دو فلمیں دیکھ رہے ہیں ایک تو انٹیویل کے پہلے کی ایکشن ریڈن فلم اور دوسری فیملی ڈراما آفتر دی انٹیویل اور اس لیے it is quite a mismatch کہنے کا مطلب ہے کہ ماسز کو جہاں فرسٹ ہاف اچھا لگ سکتا ہے because it is so full of action and violence وہیں پر انہیں اتنا سارا فیملی ڈراما سیکنڈ ہاف کا فیملی ڈراما شاید کم پسند آئے similarly اگر فیملی آرڈینس کو سیکنڈ ہاف ٹھیک لگ سکتا ہے the فرسٹ ہاف is so full of violence so full of bloodshed and gore کہ انہیں یہ فرسٹ ہاف ڈائجسٹ ہی نہیں ہوگا ویسے بھی سیکنڈ ہاف کے سکرین پلے میں ایک بہت بڑی کھامی ہے سریوبhan سنگھ he becomes secondary in the scheme of things اور کروا ان کا کردار absolute precedence لے لیتا ہے یہاں تک کہ آپ کو لگتا ہے main villain سریوبhan سنگھ نہیں کروا ہے and یہ بات بھی شاید آرڈینس کو ڈائجسٹ ہو جاتی لیکن the problem is کہ سریوبhan سنگھ کی بھومی کا نبھا رہے ہیں a top actor like Vinod Khanna and کروا کی بھومی کا نبھا رہے ہیں a relatively speaking newcomer like Vipino اور اس لیے کیونکہ Vipino کو لوگ پہچانتے نہیں ہیں یہ ڈائجسٹ کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ Vinod Khanna کو secondary بنایا گیا ہے and Vipino کو اتنا precedence اتنا prominence دیا جا رہا ہے so that is a major drawback ایک اور بات screenplay کی ایک خامی ہے وہ یہ کہ حالا کی second half میں جو ایک سال کے بچے کے scenes ہیں نشید کمار کے بچے کے جو scenes ہیں وہ بہت ہی بڑیا ہے heartwarming scenes ہیں and entertaining بھی ہے but ان scenes میں audience کو رونا نہیں آتا ہے کہنے کا مطلب ہے کہ emotional appeal of the second half's drama is lacking اور وہ شاید اس لیے کیونکہ audience کو خبر ہے کہ سریوبان سنگھ نے کروا کو صاف کہہ رکھا ہے کہ اس بچے کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے so the audience knows that nothing untoward is going to happen to the child شاید اس وجہ سے emotional appeal یا emotional impact drama کا جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے so all in all it's a mismatch of sorts the first half and the second half جہاں تک dialogues کا سوال ہے some of the dialogues are good but جو heart hitting ہونے چاہیے تھے dialogues جو punch packed ہونے چاہیے تھے dialogues وہ dialogues سنجے ماسوم اور وشال ویجای کمار نہیں لکھ پائے ہیں اور سکپ کے بعد آتے ہیں ایکٹرز کے پرفورمنسز کی طرف وینوت خنہ اس رول میں پرفیکٹ لگتے ہیں ہی ایڈز دیگنیٹی ٹو دا کول مافیا ڈان انہوں نے کام بھی بہت بڑیا کیا ہے سونیل شیٹی آلسو کمز پرفورمنس ان کے پاس ایک بہت زیادہ action oriented role نہیں وہ اس رول میں نشید کمار کی بھومکا میں mind games کھیلتے ہیں so he does a fine job جب بھی وہ سین پر آتی ہے سکرین پر آتی ہے اپنی ایک چھاپ چھوڑ کر جاتی ہے master manjeet singh as the one year old child of nishit kumar is extraordinary آپ یقین نہیں کر سکتے ہیں کہ ایک سال کا بچہ ایسے ایسی ایکٹنگ کیسے کر سکتا ہے بہت بڑیا کام کیا ہے اس بچے نے کنن عرون آج چلم is fantastic as ayer then there is پوروہ پراغ in the role of nishit kumar's wife she has her moments بریج گوپال اور دیپ رانہ نے بھی اچھا سپورٹ لند کیا ہے دو بچیاں ہیں بیبی ارم کھان اور بیبی نمرتا مہتو دونوں نے اتنا بڑیا کام کیا ہے اور اب ایک نظر ڈالیں گے ڈیریکشن اور دوسرے ٹیکنیکل ایسپیکس پر یہ فلم آشو ترکھا کے نردیشن میں بنی ہے اور آشو ترکھا نے ایک تو ایٹموسفیر جو ہے کول ایریا کا کول مائن ایریا کا وہ ایٹموسفیر بہت صحیح طریقے اسٹیبلش کیا ہے کرییٹ کیا ہے سیکنڈلی کام انہوں نے سارے ایکٹر سے بڑیا لیا ہے ان کا نیرےٹیو سٹائل اچھا ہے بٹ دہ فیکٹ رمینز کی جو مسمیچ ہے فرس ہف اور سیکن ہف کے بیج میں مسمیچ is مائنس پوائنٹ سکرپ کی کمی کا ہو یا دیریکٹر کی کارن بھی راوت کی اور کارن بھی راوت کی اور اس لئے لیڈیز اور اتنا اچھا نہیں لگے گا بات ہفت سیکھ بھوپیندر سنگھ کے اور بھوپیندر ایڈیٹنگ بای اوما شنکر مشرا بھوپیندر ریزنبی کرسپ بھوپیندر شاپ تو آل آل کوئیلان چل بیسے تو ایک بولد فلم ہے ایک ریالیسٹک فلم ہے ایٹ شوز ہاو دکول مافیا آپ ریٹس بات جہاں تک انترینمن ویلیو کا سوال ہے اور اس لیے باکس آفیس پر یہ کچھ وشیش نہیں کر پائے گی اور آل اس فلم لیو ریالیسٹک 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 ریالیسٹک